اگر آپ بھی وسکی کی بوتل کو صرف اس وجہ سے ہی ڈسٹ ویڈ میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر بہت سٹکی لیبل لگے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے اوپر جو سیل لگی ہوتی ہے اور نوزل لگی ہوتی ہے وہ بہت سٹرونگ ہوتی ہے اور آسانی سے نہیں نکلتے اور ہم بوتل کو ریجوز نہیں کر سکتے تو آج میں آپ کے ساتھ لیبل ریموو کرنے کا اور نوزل اتارنے کا بہت ہی آسان طریقہ شیئر کرنے والی ہوں جس سے کہ آپ بوتل کو ریجوز کر سکیں تو یہ ہے وسکی کی بوتل تو سب سے پہلے ہم اس کے جو باہر سیل لگی ہوتی ہے اسی کو نکال لیں گے تو اس کے لیے ہم نائف لیں گے اور نائف سے اس کو تھوڑا سا اس طرح سے کٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو جس سے یہ تھوڑی سی لوس ہو جائے گی اور پھر آسانی سے یہ نکل جائے گی تو لیجئے بہت ہی آسانی سے ہم نے اس کو نکال دیا ہے لیکن ابھی بھی اس کے اوپر ایک بہت ہی سٹرونگ پلاسٹک کی سیل لگی ہوئی ہے اور جو نوزل اندر لگی ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ سے چھے لوک ہے تو سب سے پہلے ہم ان لوک کو ہی توڑیں گے تو سب سے پہلے ایک کپڑے کو فولڈ کر کے بوتل کے نیچے رکھ لیں گے تاکہ بوتل کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچے تو سب سے پہلے پیچکس لے کر ہم ان لوک کو توڑیں گے تو پیچکس کے اوپر میں ہلکی چوٹ دے رہی ہوں تاکہ یہ لوک ٹوٹ جائیں تو سب ہی کو ایک ایک کر کے ہم توڑ لیں گے پھر ہمارا کام بہت ہی آسان ہو جائے گا تو پیچکس سے میں نے سارے لوک کو توڑ لیا ہے اب کسی بھی نکیلی چیز سے ہم اس کو بہا نکال سکتے ہیں تو یہ بہت ہی آسانی سے نکل آئے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی آسانی سے ہم نے پلاسٹک کی نوزل کو نکال لیا ہے پلاسٹک کی سیل ابھی بھی باقی ہے تو ابھی ہم اس کو بھی نکال لیں گے یہ کافی سٹرونگ سیل ہے تو ہم اسے بھی چاکو کی مدد سے ہی نکال لیں گے تو چاکو سے ہم اس کو تھوڑا سا کٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ بھی لوز ہو جائے گی تو کچھ اس طرح سے میں نے سیل کو تھوڑا سا کٹ کر دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوز ہو گئی ہے اور اپنے آپ ہی بڑے آسانی سے نکل آئی اور بینہ نقصان پہنچائے بوٹل کو ہم نے اس کی سیل کو نکال دیا ہے ایسی بوٹل پلانٹس لگانے میں بھی بہت ہی اچھی لگتی ہیں اور ساتھ ہی بوٹل آٹ کے لیے بھی یہ بوٹلیں بہت اچھی لگتی ہیں لیکن اس سیل کی وجہ سے اور لیبل لگے ہونے کی وجہ سے ہم ان کو یوز نہیں کر پاتے تو اس طرح سے ہم ان کو آسانی سے نکال سکتے ہیں تو ابھی بوٹل کو بینہ نقصان پہنچائے ہم نے اس کی سیل کو نکال دیا ہے تو ابھی ہم اس کے لیبل اتاریں گے تو لیبل اتارنے کے لیے دو طریقے ہیں یا تو آپ گرم پانی کر کے بوٹل کے اندر ڈال دیں تو اس سے بھی لیبل ہسانی سے نکل جائے گا جہاں تک لیبل ہو وہاں تک آپ گرم پانی ڈال دیں اور تھوڑی دیر بیٹ کریں لیکن اگر ہمیں جلدی ہے تو ہم ایک دوسرا طریقہ بھی اپنا سکتے ہیں تو ہم ایک برتن میں پانی گرم لیں گے اور اس میں بوٹل کو ڈپ کر کے رکھ دیں گے تو ایک جگ میں میں نے گرم پانی ڈال دیا ہے اب اس میں ہم بوٹل ڈال دیں گے تو لیبل سوفٹ ہو کر نکل جائے گا اس کی جو گم ہے وہ اسانی سے ہٹ جائے گی تو دو سے تین منٹ کے لیے ہم اس کو گرم پانی میں رکھیں گے تو ابھی ہم اس کے لیبل اتارنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی آسانی سے اس کا لیبل اتر گیا ہے ایک لیبل تو ہم نے اتار دیا لیکن آگے والا لیبل ابھی بھی لگا ہوا ہے وہ بہت سٹکی ہے تو ابھی ہم ایک سکربر لے کر اس سے ہم اس کو رکڑ کر ساف کر دیں گے تو بہت ہی آسانی سے یہ نکل جائے گا تو لیجیے سارا لیبل اتر گیا ہے تو ابھی اس کو ایک بار گرم پانی میں سے پھر سے نکال لیں گے تاکہ اس کی جو گم لگی ہے وہ بھی اتر جائے تاکہ جو سٹکینے سے وہ ساری نکل جائے اور ابھی ہم اس کو کسی بھی سوپ سے ساف کر لیں گے تو تھوڑا سا ڈش بار لے کر میں نے اس کو ساف کر لیا ہے اور بوتل کو اندر سے بھی ساف کر لیں گے تو اس طرح سے برش سے میں نے بوتل کو ساف کر لیا ہے تاکہ ہم بوتل کو ری یوز کر سکیں تو ابھی بوتل کو دھولیں گے تو لیجیے وہ بوتل جسے ہم ڈسٹی بین میں بھینک دیتے ہیں تو وہ اب انڈور پلانٹس لگانے کے لیے یا پھر بوتل آٹ کے لیے بلکل تیار ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں اگر آپ کو یہ طریقہ اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں شکریہ